دیکھئے دنیا کی سب سے فیمس بک اٹومک ہیبٹ میں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ ابھی سے چھوٹی چھوٹی ہیبٹس بلڈ اپ کرتے ہیں سو وہی ہیبٹس آپ کو آپ کے جیون میں سب سے بڑا ریزلٹ کر کے دیتی ہیں سو اگر آپ اپنی پڑھائی بہتر کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اپنے اگزامز کی سورو سے اچھی تیاری کرنا چاہتے ہیں اور اگزامز میں سب سے اچھا سکور کرنا چاہتے ہیں تو آج سے آپ کو یہ تین عادتیں ضرور اپنانی چاہیے یہ اگزامز میں سب سے بڑا ریزلٹ کر کے دیں گی اور اگزامز میں آپ انہی عادتوں کی وجہ سے سب سے اچھا سکور کر پائیں گے سو آئیے سٹوڈنٹس اپنے اس ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں اب دیکھیں سٹوڈنٹس آپ نے کئی بار یہ چیز سنا ہوگا کہ اس کو تو چائے پینے کی بہت زیادہ عادت لگ گئی ہے یا اس کو تو سگریٹ پینے کی بہت زیادہ عادت لگ گئی ہے اور جس بھی بندے کو یہ دونوں چیزوں کی عادت لگ جاتی ہے وہ بنا چاہے بھی اس کام کو کرتا رہتا ہے کیونکہ عادتوں کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اچھی عادت یا بری عادت ایک بار اگر عادت لگ گئی تو وہ کام آٹومیٹکلی ہوتا جاتا ہے سو میں یہ سوچ رہا ہوں اور چاہ رہا ہوں کہ آپ کو پڑھائی سے ریلیٹڈ اچھی عادتیں لگ جائیں اگر آپ کی پڑھائی سے ریلیٹڈ یہ تین عادتیں آج سے لگ گئیں سو یقین مانیے سٹوڈنٹس ایکزامس میں ٹاپر سٹوڈنٹس بننے سے یا ایکزامس میں سب سے بہتر نمبر لانے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا اور یاد رکھے گا سٹوڈنٹس کی عادتیں اچھی بھی ہوتی ہیں عادتیں بری بھی ہوتی ہیں اس لیے جلد سے جلد آپ کو پڑھائی سے ریلیٹڈ اچھی عادتیں اپنے اندر ڈیبلپ کرنی ہے اس سے پہلے کی بری عادتیں آپ کو پکڑ لیں اس سے پہلے کی آپ روج دس بجے آٹھ بجے شبہ میں اٹھیں اس سے پہلے کی آپ کو جو ہے وہ پڑھائی سے من ہٹ جائے آپ سبی سٹوڈنٹس کو اچھی عادتیں بلڈپ کرنے پر زیادہ فوکس کرنا ہے تو جو سب سے پہلی عادت آپ سبی سٹوڈنٹس کو اپنانی ہے وہ یہ ہے کہ صبح اٹھ کر پڑھنے کی عادت ڈالیں اب دیکھیں سٹوڈنٹس اگر آپ سبی سٹوڈنٹس سے اچھا پردشن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سبی سٹوڈنٹس کے مقابلے آپ کو محنت بھی اچھا سا کرنا پڑے گا آپ کو حیبٹس بھی اچھی ڈیبلپ کرنے ہی بڑھے گی اس لیے آپ کو صبح اٹھ کر پڑھنے کی عادت آج سے ہی ڈالنی ہے بلکل ابھی سے ڈالنی ہے آج ٹارگٹ سیٹ کا لیجے کہ کل سے میں صبح چھے بجے اٹھ جاؤں گا سٹارٹنگ میں آپ چار بجے اٹھنے کے لیے اپنے آپ کو پریس رائز مت کریے کیونکہ ایسا کریں گے تو پھر آپ اگر اس چار بجے نہیں اٹھ پاتے تو پھر آپ اندر سے ڈیمیوٹیویٹ ہو جائیں گے اور کبھی چار بجے اٹھنے کے لیے پریریت نہیں ہوں گے اس لیے چھوٹی چھوٹی حیبٹس ڈبلپ کریے سب سے پہلے آپ سبح سات بجے اٹھنے کی پریس کریں اگر سات بجے اٹھ جاتے ہیں تو اچھی بات ہے کچھ دن سات بجے اٹھ کے پڑھائی کریے پھر چھے بجے اٹھنے کی پریس ڈالیے پھر چار بجے اٹھ کر پڑھنے کی پریس ڈالیے اس طریقے سے پرکٹس کر کر کہ آپ ارلی اندھ مارننگ اٹھ سکتے ہیں اور اپنے ایکزامز کی بہتر تیاری کر سکتے ہیں سبح اٹھنے کے بہت سارے فائدے ہیں اگزامز میں سب سے بہتر بنائے گا سب سے اچھا نمبر لانے کے لیے موٹیویٹڈ رکھے گا دوسری عادت جو کہ سبھی سٹوڈنٹس کو اگزامز میں بہتر پردرشن کرنے کے لیے اپنانی ہے وہ یہ ہے کہ سٹارٹنگ سے نوٹس بنانے پر زیادہ فوکس کریں اب دیکھیں سٹوڈنٹس اگر آپ اپنے اگزامز میں سب سے اچھا پردرشن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا ایک پرشنل نوٹس ہونا چاہیے جس میں آپ اس طریقے کے نوٹس بنائیں جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں کیونکہ دیکھیں کوشن بینک تو دنیا بھر کے مل جائیں گے بکس دنیا بھر کے پبلگیشنز کی مل جائیں گی اس کے علاوہ آپ کو ویڈیو لیکچرز بھی پیڈی ایف بھی دنیا بھر کے مل جائیں گے لیکن آپ کس طریقے سے کسی بھی ٹاپک کو سمجھتے ہیں اس ٹاپک کو نوٹس کے مادھم سے لکھنا بہت ضروری ہے اور اگر آپ نوٹس بناتے ہیں تو آپ خود سے بنائیں گے اور جب خود سے بنائیں گے تو آپ نے کیا چیز کس طریقے سے لکھا ہے وہ چیز آپ کے دماغ میں بہت اچھے سے فٹ ہوتی ہے یہ میرا پرسنل بھی ایکسپیرینس ہے میری نوٹس ابھی تک میرے پاس ہے اور اس سے بہت ہیلپ ملتی ہے اس لیے سٹوڈنٹس آپ سبھی کو سٹارٹنگ سے جب سے آپ اپنے اگزام کی تیاری شروع کریں تب سے ہی نوٹس بنانے پر زیادہ فوکس کرنا ہے تیسری اور سب سے امپورٹنٹ ہیبٹس جو کہ سبھی سٹوڈنٹس کو آج سے ہی اپنانی ہے وہ یہ ہے کہ سٹارٹنگ سے سبھی سبجکٹ پر دھیان ضرور دیں اور یہ عادت آج سے ہی ڈبلپ کریں اب آپ میں سے بہت سارے ایسے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کا مین سبجکٹ ہوتا ہے جیسے سائنس ٹریم والے سائنس ٹریم پر زیادہ فوکس کرتے ہیں کومرس سٹریم والے اپنے مین سبجکٹ پر زیادہ فوکس کرتے ہیں ایسا نہیں کرنا سٹوڈنٹس اگر آپ کو اپنے ایکزامس میں بہتر پردرشن کرنا ہے تو سبھی سبجکٹ کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے ایسا نہیں کہ کسی سبجکٹ میں آپ بہت زیادہ سٹرونگ ہیں کسی میں بہت زیادہ ویک ہیں ایس اس طریقے سے آپ اچھا سکور نہیں کر سکتے میں مانتا ہوں کہ جو ڈیفکلٹ سبجکٹ ہے اس کو آپ زیادہ سمیہ دیجئے لیکن اس کے پیرلل میں آپ کے جو ویک سبجکٹ ہیں ان پر بھی فوکس کریے ان کو کمی سمیہ دیجئے لیکن ان کو ڈیلی پڑھئے ایسا کرنے سے سبھی سبجکٹ آپ کے برابر طریقے سے تیار ہوتے جائیں گے اور اس کا سب سے بڑا بینفیٹ آپ کو ایکزام ٹائم میں دیکھے گا پیپر سال کرتے سمیہ دیکھے گا اس لیے آج سے سبھی سبجکٹ کو فوکس کر کے پڑھنا شروع کریے یہ چیز آپ کو ایکزامز میں سب سے اچھا پردشن کروائی گی مجھے امید ہے سٹوڈنٹس کی یہ تینوں ہیبٹس آپ آج سے ہی ڈبلپ کریں گے اپنے اندر اور دیرے دیرے پریکٹس کر کے اس ہیبٹس کو اپنے اندر پوری طریقے سے ڈبلپ کر جائیں گے تینکیس سو مچ سٹوڈنٹس پر وچنگ دیس ویڈیو یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کریے اپنے دوستوں کے شاند شیئر کریے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ایکزامز کی تیاری کی راہ میں آپ کے موٹیویشن کی راہ میں آپ کا سب سے بڑا دوست آپ کا سب سے بڑا ساتھی موٹیویشن والا بھئیہ ہو سو چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ ضرور کریے تینکیس سو مچ سٹوڈنٹس پر وچنگ دیس ویڈیو گوڈ بلیس یوال دویوال سٹوڈنٹس چکیار